اسلام علیکم ووپی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں کوکب فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے وفاقی وزیر فیصل بادر کا کہنا تھا کہ ملک میں بلیک مارکٹ موجود ہے جس کو کنٹرول کرنے میں وقت لگے گا وزیر اطلاع پباد چودری کا کہنا ہے کہ کشمیر کے حالات دیکھتے ہیں تو بھارے سے تعلقات کا راستہ کٹھن ہو جاتا ہے پاکستان کو امریکہ کے ساتھ اعتماد کے فضاء بحال کرنے کی ضرورت ہے رابرٹ لادینو پاکستان پیپلز پارڈی کے چینمند بلاول بھٹو زرداری نے حکومت کے سو روز مکمل ہونے پر اسے سخت تنقید کا نشانہ بنا ڈالا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ نے روسی صدر بلادین میر پیوٹن سے جی ٹوائنٹی اچ لانس میں ہونے والی ملاقات منسوخ کر دی کینیڈا نے سعودی صحافی جمال خاش کجی کے قتل سے مبینہ تعلق پر سعودی عرب کے سترہ شہریوں پر پابندیاں آئی کر دی ہیں مہک میں موسمیات کے مطابق ملک کے اکثر علاقوں میں خوشت سردی پڑھنے کا امکان ہے اور کہیں بھی بارش متوقع نہیں گورنمنگ گلز ہائی سیکنڈری سکول شادرہ میں پرنسپل کا طالبات کے ساتھ غیر اخلاقی برتاؤ پیٹرول کی قیمتوں میں نو روپے کیانوے پیسے اضافہ کرنے کی سفارش وزیر آزم پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کی حتمی منظوری دیں گے سرمایہ کاری بورٹ کے چیرمن حارون شریف کی وزارت خارجہ میں وزارت خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی سے ملاقات آئی جی کے پی کے ایک احکامات کو مدد نظر رکھتے ہوئے ڈی پی او نے چترال پولیس کے نوجوانوں کی نو ہزار فٹ بلندی پر موقس ایکسرسائز کرائی ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک بولٹن میں خوش آمدی بولٹن کے آغاز میں کچھ بات کر لیتے ہیں وزیراعظم عمران خان کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے کامیابی سے پرلتالہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے پہلے سو روز میں راستے کا تائین کر دیا ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے کامیابی صرف اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہوتی ہے تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے پہلے سو روز میں راستے کا تائین کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی حکومت کے پہلے سو دن مقامہ ہونے کے موقع پر منقضہ تقریب سے خطاب میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ میں اس کا کریڈٹ بشرا بی بی کو دیتا ہوں کیونکہ میں نے ان دنوں میں صرف ایک چھٹی کی میری اہلیا نے مشکل وقت میں بڑا ساتھ دیا وزیراعظم نے کہا مجھے کسی نے پوچھا کہ سو روز ہو گئے کیا فرق نظر آیا مجھے گھر میں ٹی وی دیکھ کر غصہ چڑھتا ہے تو بشرا بی بی کہتی ہیں کہ آپ وزیراعظم ہیں میں بائی سال اپوزیشن میں رہا تو بتانا پڑتا ہے کہ اب میں وزیراعظم ہوں تقریب سے خطاب میں وزیراعظم عمران خان نے کہا جانوروں اور انسانوں کے معاشرے میں دو چیزوں کا فرق ہوتا ہے جانوروں میں طاقتور کھاتا ہے اور کمزور مر جاتا ہے لیکن انسانوں کے معاشرے میں رحم اور انصاف ہوتا ہے عمران خان نے کہا کہ بائی سال سے کرپشن پر قیبو پانی کا وعدہ کر رہا تھا امیر اور غریب کے فرق کی وجہ ہی کرپشن ہے جن ملکوں میں خوشحالی وہاں کرپشن نہیں ہے سو دن کے اندر ہماری پالیسی کا مقصد عام آدمی کی مدد کرنا ہے انہوں نے کہا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عظیم ترین لیڈر تھے مدینہ کی ریاست میں ساری پالیسی غربت کے حل کے لیے بنائی مدینہ کی ریاست میں ساری پالیسیاں کمزور طبقے کے لیے بنائی گئی تھیں قامی احتساب بیورو کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا بدقسمتی سے نب ہمارے نیچے نہیں بلکہ آزاد ادارہ ہے نب میں ایک چپڑاسی بھی ہم نے بھرتی نہیں کروایا جو نب کرتا ہے ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہے نب سمیز سب کو تنقید برداشت کرنی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ نب اگر احتساب نہیں کرے گا اور اتنا بڑا جال بچھا دے گا تو سزائیں کیسے ہوں گی نب کا سارا انحصار پولی بارگین پر ہوتا ہے میرے خیال میں نب اس سے بہتر پرفارم کر سکتا ہے جب تک کرپشن پر قابو نہیں پاتے پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے یہ مشکل وقت ہے جب تک ہم انشاءاللہ ہماری پولیسیز بنتی جو میں نے آپ کو ساری پولیسیز گنائی ہیں جس سے ہماری ویلتھ کریشن نہیں ہوتی پیسہ نہیں بڑھتا ایک مشکل وقت تو ہے لیکن آپ کو یقین میں آخر میں یہ دلاتا ہوں کہ اللہ نے اس ملک کو جو چیزیں دی ہیں جو میں نے سو دن میں دیکھی ہیں جس طرح کی انویسٹر دو باہر سے لوگ آنا چاہتے ہیں اچھا باہر ایک تو آنا چاہتے ہیں اس لیے کہ ان کو پتا ہے ینگ پاپولیشن ہے دوسرا ان کو پتا ہے پاکستان کی سٹریٹیجک پوزیشن ہے تیسرا ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ کرپ نہیں ہیں کیونکہ کرپشن ہے بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے انویسپنٹ نہیں آتی لوگ بجائے پاکستان کتنے لوگ ہیں دبائی میں انہوں نے انویسٹ کیا یا ملیشیا چلے جاتے ہیں کتنے لوگ ہیں وہ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ پاکستان میں رشوت مانگتے ہیں مشکل کر دیتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے اس لیے وہ انویسٹری کرتے ہیں ہمارے پاس یاد رکھنا ہماری سب سے بڑی طاقت بیرونے ملک پاکستانی ہے نوے لاکھ پاکستانی باہر ہے جس میں سے کئی پاکستانی ہیں جو ہر 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 انڈسٹری میں ایکسل کیے ہوئے ہیں ہر قسم کا پروفیشن ہے لیور جو ہے وہ سکل لیور باہر بیٹھی ہوئی ہے ہم جب بھی اس ملک کا جس طرح ہم نظام ٹھیک کر رہے ہو اور آسان کرتے جائیں گے انویسپنٹ کے لیے سب سے زیادہ انویسپنٹ وہاں سے آئے گی اور میں یہ یاد آخر میں یہ جو ہماری ہاؤزنگ سکیم ہے اس کے لیے رکابٹیں دور کر رہے ہیں لیگل ایشوز جو ہیں ہاؤزنگ کے اندر ان کی ابھی ان کا تقریباً مسئلہ حال ہو گیا ہے جو فینانشل سسٹم اس کے لیے ہے ہاؤزنگ کے لیے ماؤگیج کے لیے وہ ٹھیک کر رہے ہیں وہ تقریباً ٹھیک ہو چکا ہے صرف آپ کو یہ سمجھیں کہ یہ کتنی بڑی یہ جو ہماری ہاؤزنگ ہے یہ کتنی بڑی انڈسٹری اس لیے کہ اس وقت پاکستان میں ایک اوڑ ہاؤزنگ کی کمی ہے ہم جو پچاس لاکھ بنا رہے ہیں ایک اوڑ گھروں کی کمی ہے لیکن کیوں نہیں گھر بنے آج تک پاکستان میں کیونکہ جو فینانسنگ چاہیے ہیں یعنی جو گھروں کے لیے کرزہ چاہیے ہیں وہ پاکستان میں اویلیبل ہی نہیں ہیں اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ جو جی ڈی پی ریشو ہے ماؤگیج کی کرزے دینے کی گھروں کے لیے تو انگلینڈ کے اندر اسی فیصد ہے امریکہ میں تو کوئی اس سے بھی اوپر ہے ملیشیا میں تیس فیصد ہے ہندوستان میں اپنے قانون جب ٹھیک کیا تو ان کی نو دس فیصد ہو گئی ہے پاکستان میں اس وقت سفر اشاریہ دو فیصد ہے تو ہم جس وقت ہم نے اپنی یہ یہ جو آپ ٹھیک کر رہے ہیں جو قانونی طور پر پوری ایک ہاؤزنگ اتھارٹی بنا رہے ہیں آسانی کر رہے ہیں ریڈ ٹیپ ختم کر رہے ہیں ون ونڈو آپریشن کر رہے ہیں تاکہ احسان ان لوگوں کے لیے ہاؤزنگ میں آنا یہ چالیس انڈسٹری ڈیریکٹلی ہاؤزنگ سے افریکٹ ہوتی ہے ہاؤزنگ بنتی ہے تو سارے معاشرے کے اندر ایک روزگار بھی ملے گا عام لوگوں کے لیے تنخواد اور خاص طور پر پبلک یہ بچانے جو سرکاری نوکر ہیں جو گریٹ فور پائیو سکس جو کبھی جن کے پاس پیسہ نہیں گھر بنانے کے لیے ان کے لیے خاص طور پر سکیمیں آ رہی ہیں سب اب اپنا گھر بنا سکتے ہیں یہ موگیش فسیلٹیز کی وجہ سے میں آپ سب کا پھر شکر گزاروں میں اپنی ٹیم کو ٹیم کا شکریہ دا بھی کرتا ہوں لیکن میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں شکریہ کچھ بات کر لیتے ہیں وفا کی وزیر فیصل وادہ کا کہنا تھا کہ ملک میں بلیک مارکٹ موجود ہے جس کو کنٹرول کرنے میں وقت لگے گا دو سے تین دن میں ڈالر کی قدر کم ہو جائے گی کراچی میں آئیڈیاز نمائش میں شرکت کے بعد گورنر پنجاب چودی سرور گورنر سن امران اسماعیل اور وفا کی وزیر آبیو وسائل فیصل وادہ نے میڈیا سے گفتگو کی گورنر سن امران اسماعیل نے کہا کہ آئیڈیاز نمائش پر پوری دنیا کی نگاہیں تھیں آئیڈیاز بہت بڑا ایونٹ تھا جو اچھے طریقے سے مکمل ہوا امران اسماعیل نے کہا کہ ہاؤسنگ اسکیم کا اعلان ہو چکا سکھر میں ڈیٹا جمع کیا جا رہا ہے سندھ حکومت کے منصوبوں میں ساتھ مل کر چلنے میں کیا برائی ہے سندھ حکومت اور وفاق منصوبوں میں ساتھ چلیں گے تو منصوبے جن مکمل ہوں گے گورنر سن کا وزیر آزم کی تعریف کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ایماندار اور دلیر شخص قید آزم کے بعد اب آیا ہے اس موقع پر گورنر پنجاب چودی سرور نے کہا کہ گورنر سن کی دعوت پر آئیڈیاز میں شرکت کی آئیڈیاز نمائش پاکستان کے لئے فخر کی بات ہے یہ کامیاب ترین نمائش تھی پاکستان میں گیارہ لاکھ افراد گندہ پانی پینے سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں پاکستان کی تمام جیلوں میں قیدیوں کو پینے کا صاف پانی پراہم کریں گے چودی سرور نے مزید کہا کہ تاریخ میں یہ پہلی حکومت ہے جس نے خود کو عوام کے سامنے احتساب کے لئے پیش کیا اس موقع پر وفاقی وزیر فیصل وابڈا کا کہنا تھا کہ ملک میں بلیک مارکٹ موجود ہے جس کو کنٹرول کرنے میں وقت لگی گا دو سے تین دن میں ڈالر کی قدر کم ہو جائے گی دو سے تین دن میں 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 خبر شامل کریں گے وزیر اطلاعات کے حوالے سے وزیر اطلاعات فواد چودری کا کہنا ہے کہ کشمیر کے حالات دیکھتے ہیں تو بھارت سے تعلقات کا راستہ کٹھن ہو جاتا ہے جب سوشل میڈیا پر کشمیری عوام پر مظالم کی تصابیر آتی ہیں تو دل دکھی ہو جاتا ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کا کہنا ہے کہ کشمیر کے مظالم دیکھ کر بھارت سے تعلقات کا راستہ کٹھن ہو جاتا ہے کشمیر کے معاملے پر بھارت کو حقیقت پسندانہ رویہ پنانا ہوگا اس نام آباد میں کشمیر سے مطالق ایک تقریب سے خطاب کرتوئے وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات فواد چودری کا کہنا تھا کہ مقبوضے کشمیر کے جدو جہت میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں البتہ کشمیر میں پاکستان کی حمایت بہت زیادہ ہے فواد چودری نے کہا کہ مقبوضے کشمیر میں رہنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے تو درد ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے جب کشمیر سے تصاویر آتی ہیں تو افسوس ہوتا ہے ہم کشمیر کو علاقے نہیں بلکہ انسانیت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور کشمیریوں سے ہمارا دل کا رشتہ ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ مسئلہ کشمیر ایک علاقے کا مسئلہ نہیں جذبات اور دل کے راستوں کو فوجیں فتح نہیں کر سکتی گولیوں سے معاملہ حل کرنے کی کوشش میں جذبات مزید ابریں گے موڈی نے وہاں پیکج کا اعلان کیا لیکن ازادی پیسو سے نہیں خریدی جا سکتی جبکہ کشمیر کے مظالم دیکھ کر بھارت سے تعلقات کا راستہ کٹھن ہو جاتا ہے کشمیر کے معاملے پر بھارت کو حقیقت پسندانہ رویہ اپنا نہ ہوگا کچھ بات کریں گے امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان رابرٹ پلاڈینو نے پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ کرتار پور سرحت کھولنے کے معاملے سے آگاہ ہیں نائب ترجمان رابرٹ پلاڈینو کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان رابطوں کا خیر مقدم کرتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات معمول پر آنا دونوں ملکوں اور خطے کے لیے نہائیت اہمیت رکھتا ہے امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان رابرٹ پلاڈینو نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ کرتار پور سرحت کھولنے کے معاملے سے آگاہ ہیں نائب ترجمان رابرٹ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان رابطوں کا خیر مقدم کرتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات معمول پر آنا دونوں ملکوں اور خطے کے لیے نہائیت اہمیت رکھتا ہے امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان پاکستان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ اعتماد کی فضاء بحال کرنے کی ضرورت ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ مائک پومپیو پاکستان کے اغوانستان سے متعلق اقدامات کے منتظر ہیں اس سے قبل گزشتہ روز امریکہ نے پاکستان کی جانب سے کرتار پور سرحت کھولنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان بھارت کے بہتر تعلقات خطے کے لیے ضروری ہیں مزید قبر بھی بولیچن کا حصہ ہوں گی مگر اس شوٹ پر ایک کے بعد